جب اللہ نے کہا نا کہ قرآن کے سوروں جیسا کوئی سورہ ایک سورت نہیں لاسکتا ہے بس سورہ ہی کہی ہے ایک مردبہ پہمبر اسلام نے یہ سورہ بھی کی ہے کوئی جواب نہیں لاسکتا اب سب کے سب اپنے طور پر کوشش کرنے لگے محمد کا جواب ہمارے پاس نہیں شاشا جیسا آدمی جواب نہیں دے سکتا اس کا مطلب ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا اب اس نے کہا پھر ٹھیک ہے منصوبہ بناتے ہیں میں پھر پلننگ کرتا ہوں اور کوئی تو کوئی اور حد نراش کرتے ہیں کیونکہ قرآن کا جواب نہیں بن پا اب سمجھ میں آیا منصوبے کہاں بنتے تھے تو اب اس وفیان نے کہا منصوبہ بناتے ہیں اس کے گھر پر سارے سنادیدے عرب جمع ہوئے بڑے بڑے سردار سب آ گئے کہ اب اس وفیان تم نے کہا تھا منصوبہ بناو کہ اس نے کہاں میں نے منصوبہ بنا لیا کہا کیا منصوبہ ہے کہا محمد تو قتل کر دو کہا قتل کر دو جواب تو آیا کہ نہیں جب علمی جواب نہیں نہ ہوتا تو پھر قتل کر دینا بہتر ہوتا نہیں پہنچا پا جب کسی کے پاس کسی شیعہ کا علمی جواب نہ نہ ہو تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے اب سمجھ میں آرہا ہے یہ شیعوں کو قتل کیوں کیا جا رہا ہے علمی جواب ہے تو نہیں ہو ہم علی کو حق مانتے ہیں ہم اپنے امام کو حق مانتے ہیں قرآن کو حق مانتے ہیں علی کو قرآن مانتے ہیں قرآن کو علی مانتے ہیں ہم کھل کے کہہ رہے ہیں جواب ہے تو لے ہو نہیں ہے تو پھر ہماری بات مان لو اب جو حضرت جانے کے نام میں چلتے رہیں گے نا میرے ساتھ حضرت جانے کے نام میں اب ایک مرتبہ سرور کائنات کے جب کہا کہ کوئی جواب لے آگے کوئی جواب نہیں لاسکا تمہین دی گفت کو سننی تے کہا میں اجازے قرآن کو پیش کر رہا ہوں سب سن رہے ہیں نا محبت کے ساتھ اب ایک مرتبہ جب سب نے منصوبے بنایا کبھی کوئی جواب نہیں تیرہ ساتھ گزر گئے اب اس وفیانے کا ٹھیک ہے قتل کر دیں کیسے کبھی ایک علیانس فورس بنائی جائے میں نے جانبوز کے لئے سے اگریزی کا سوال کیا میں اگریزی کا محباج نہیں ہوں میں جانتا ہوں اردو کا مرکز ہے کراچی مجھے بھی اردو آتی ہے ٹھوڑی محب تو اردو میں کہا جانتا ہے اتحادیہ بنا لو انگریزی میں کہتے ہیں علیانس فورس بنا لو کبھی کیا ضرور ہے تیرا اپنا قبیلہ بہت زیادہ کہا نہیں ایک اگلے قبیلے سے سارے کیسے لڑیں گے پتہ نہیں توجہ ہے نہیں کہا ایک اگر قبیلے کے آدمی ہوئے نا قتل کرنے میں تو وہ قبیلہ مارا جائے گا بنی حاشل بدلہ لیں گے ہر قبیلے کا ایک آدمی ہو اب پتہ کلا یہ جو علیانس فورسز بنائی جاتی ہے علیانس آرمیاں بنائی جاتی ہے فوجے بنائی جاتی ہیں یہ کوئی نئی شہر نہیں یہ ابو سفیان کی پرانی عادت ہے